اسلام علیکم چار دن پہلے ایک رانی نیوز چینل کی ایک نیوز کی بنیاد پہ ایک خبر جو سوشل میڈیا پہ پھلائی گئی تھی کہ پاکستانیوں کے لئے راک کا بارڈر جو کہ بند ہے وہ اس کو کھول دیا گیا ہے تو یہ نیوز سننے کے بعد کافی پاکستانی جو ہے انہوں نے ران راک بارڈر کا جو ہے رخ کیا وہاں پہننے کے بعد جو ہے ان کو انٹری نہ دی گئی کیونکہ بارڈر بند تھا اور یہ خبر فیک تھی میں نے اس وقت بھی ویڈیو میں یہی کہا تھا کہ ابھی تک بارڈر بند ہے آپ وہاں نہ جائیں تب تک جب تک راک کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا جاتا کوئی مضبوط بات ان کی طرف سے حکومت کی طرف سے آپ کو نہیں بتائی جاتی تو گزشتہ روز سے ایک ویڈیو جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے اس میں ایک عالم دین ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ران راک بارڈر پہ انٹری جو ہے پاکستانیوں کو دے دی گئی ہے تو اسی کلپ کو بہت زیادہ پھلایا جا رہا ہے اور اسی کلپ کی بنیاد پہ جو ہے بہت زیادہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں کہ ران راک کا بارڈر جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے اور پاکستانیوں کو انٹری کی اجازت دے دی گئی ہے اس ساری کہانی اور اس ساری بات کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے کیا پاکستانیوں کو راک میں انٹری دے دی گئی ہے یا نہیں دی گئی اس کے مطلق اس ویڈیو میں بات کریں گے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل پہ آپ نہیں آئے ہیں اور اگر آپ ران راک زیارات کے مطلق اور راک میں کام کے مطلق ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو آئے وہ آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اس سے ہوتا ہے کہ ویڈیو بنانے والے کی تھوڑی حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل ران راک بارڈر سے راک میں لازم کچھ بندے جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنا پاکستانی جو ہے کل راک میں زیارات کے لیے داخل ہوئے ہیں لیکن یہ وہ لوگ تھے جو ران میں پہلے سے جو ہے ان کے پاس یہاں کوئی ویزا تھا یا وہاں کا بزنس ویزا تھا ان کے پاس یا وہ جو ہے وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو وہ کسی کالی یونیورسٹی کی طرف سے کسی متوسطہ کی جانت سے ان کو جو ہے راک کا ویزا ایشو کیا گیا وہ جو ہے اپنے کالیج گروپ یونیورسٹی گروپ یا جو ہے بزنس گروپ کے ساتھ وہ جو ہے انٹر ہوئے ہیں راک میں ویسے بتاتا چلوں جو لوگ پاکستان سے ویزا لے کے آئے ہیں یہاں راک میں داخل ہونے کے لیے بڑھ اور ان کو ابھی تک جو ہے کسی ایک بندے کو بھی راک میں انٹری نہیں دی گئی بندے وہاں بارڈر پہ آ کے بیٹھے ہیں اسی فیک ویڈیوز اور فیک نیوز کی وجہ سے وہاں آ کے بیٹھے ہیں البتہ یہ ہوا ہے کہ وہاں جو بندے بیٹھے ہیں ان کا نام لکھ کے جو ہے وہ راکی گورنمنٹ کو وہاں جو بارڈر پہ لوگ موجود ہیں انتظامیاں ہیں ان کو دیا گیا ہے ابھی معاملات چل رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ امید ہے انشاءاللہ جو ہے کچھ نہ کچھ حل نکلے گا لیکن سننے میں یہی آیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی بارڈر پہ بیٹھے ہیں جن کے نام لکھ کے چلے گئے ہیں شاید ان کو انٹری دے دی جائے پیچھے سے جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو انٹری پھر بھی نہیں دی جائے گی تو میں یہاں پہ آپ کو اگین بتاتا چلوں یہ جو لوگ داخل ہوئے ہیں یا جن کو انٹری دی جائے رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کسی یونیورسٹی کسی کالج یا مدرفسہ کے طالب علم ہیں ایران میں ان کو ایران کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے ان کی سپورٹ حاصل ہے اور اس کی وجہ سے ان کو انٹری دی گئی ہے ایران میں اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو یہاں تو ان کے پاس ایران کا بزنس ویزا ہے اس کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے ایران کا ویزا لیا ہے یا ان کے پاس ایران کا بزنس ویزا ہے تو وہ انٹر ہوئے ہیں یا پھئی بتاتا چلوں ایران کا جن کے پاس بزنس ویزا ہے وہ پہلے بھی انٹری ان کی بند نہیں تھی وہ انٹری بہت دنوں سے آپن ہے وہ اصل میں بند ہوئی نہیں تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ جو بغداد میں یہاں میٹنگ ہوئی تھی وزارت داخلیہ کی اور جو بارٹرز کے متعلق اور جو ویزاز کے متعلق جو متعلقہ прямہ میں ہیں جو عدارے ہیں ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ کسی بندے پاکستانی کو بر اور داخلہ نہیں دیا جائے گا اس سال آپ خود ہی سوچ لیں جب ایک گورنمنٹ کو حکومت فیصلہ کر لیتی ہے تو اس فیصلوں کو چینج کروانا کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن ابھی بھی امید ہے کوئی نہ کوئی حل انشاءاللہ نکل آئے گا اگر آج شام کو یا کل صبح تک ایک فرق یا اراکی گورنمنٹ مان جاتی ہے داخلے کی اجازت دے دیتی ہے تو اس پہ بھی ان کی یہ شرطیں ہیں کہ جو کافلہ سالار کے ساتھ آئے گا بقیدہ جو ہے وہ کافلہ رنجسٹرڈ ہوگا مکمل بندے ہوگے ان کے سالار جو ہے ان کا جواب دے ہوگا ان کے پاس بورٹ جمع کیا جائیں گے اس کے بعد جو ہے ان کو داخلہ دیا جائے گا انٹری دی جائے گی اور واپسی پہ وہ اگر ان میں سے کچھ بندہ کم ہوا تو مکمل کافلہ جو ہے وہاں پہ سٹک ہو جائے گا ان کو روک لیا جائے گا اس وقت تک جب تک وہ بندے مکمل نہیں ہوتے تو جو بندے اکیلے اکیلے آنا چاہتے ہیں یا کام کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ جو ہے ان کا داخلہ بہت ہی مشکل ہے وہ اس سائیڈ پہ نہ آئیں وہ اپنا بائیر کا کوئی بندو بس بنوائیں تو جو لوگ ابھی پاکستان سے یا اران سے بارڈر کی طرف آ رہے ہیں راک میں انٹر ہونے کے لیے ان کو میں بتاتا چلوں کہ آپ جو ہے ابھی تک جہاں کہیں ہیں وہاں رک جائیں آپ بارڈر کی طرف نہ آئیں آپ مشکل میں پڑ جائیں گے کیونکہ انٹری جو ہے وہ آپ کو ملے گی نہیں ابھی تک جو ہے فیصلہ نہیں ہوا انٹری کے مطلق ابھی تک بارڈر بند ہے تو آپ جو ہے بجائے اس کے کسی مشکل میں پڑیں خود کو تکلیف میں ڈالیں آپ جہاں ہیں وہاں ہی سٹیک کریں اس وقت تک جب تک کوئی جو ہے راکی گورنمنٹ کے طرف سے آرڈر نہیں آتے کوئی پکی بات جو ہے وہ نہیں بتائی جاتی آپ کو تب تک آپ ایسے ہی افواں ہیں سن کے جو ہے اپنے سفر کا آغاز نہ کریں تو جو لوگ فیک نیوز پھلاتے ہیں ان کو بھی میں کہتا چلوں کہ بھائی خدا راہ اپنا نہیں تو ان لوگوں کا احساس کر لو جو آپ کی نیوز سن کے آپ کی بات پر یقین کر کے آپ کی پوسٹ دیکھ کے سفر سٹارٹ کرتے ہیں اور ان کو آگے انٹری نہیں دی جاتی داخلہ نہیں دیا جاتا آپ بھی کل قیامت کے دن جواب دے ہوں گے اس تقلیف کے جو ان لوگوں کو آپ کی وجہ سے اٹھانی پڑی تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا تو میں اتنے ہوں کہ اس اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھئے کا اور آپ نے اس چینل کا بھی اللہ حافظ